آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیں گے سیول حکومت اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہنا ہے ساد رفیق کی جانت سے انہوں نے کہا کہ حکومت اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے سڑکوں پر آ کر حکومت گرانے سے پھر کسی کی حکومت نہیں چل سکے گی خواجہ ساد رفیق مخالفین پر وڑس پڑے ان کا کہنا تھا کہ فوج اور حکومت اقتلاف پیدا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں چار مرتبہ موشلوں لگایا گیا جو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا ہماری ذمہ داری ہے لاہور میں وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سیول حکومت اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور فوج کے درمیان دنیا پیدا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے سڑکوں پر آ کر حکومت گرانے سے کسی کی حکومت نہیں چل سکے گی اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر ریلویک کے تازہ ترین بیان کے حوالے سے جو رد عمل ہے امران خاند کی احتجاجی تحریک پر اور انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے خواجہ سعید رفیق کا یہ کہنا تھا کہ سیول حکومت اور فوج کے درمیان فیصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید تفضلہ جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز ملک ارشد آسم سے ملک ارشد آسم آگاہ کی جائے گا خواجہ سعید رفیق کا مزید کیا کہنا ہے اسے سے میں جی خواجہ سعید رفیق نے آج یوم سیاہ کے حوالے سے ایک تقریب مصد ہوئی ہے کشمیریوں کے ساتھ ازارہ ایک جہتی کرنے کے سلسلے میں اس میں انہوں نے اختار میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ تابر توڑ حملے کیے ہیں اس میں ان کا نشانہ عمران خان تھے اور بلاول پوٹو زرداری تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی مستخری پانکہ ایسے سیاستدانوں کو مظاہرہ نہیں کرنا جائے جس سے جمہوریت دی رہے لوگ جو سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مارسلال لگنے کی صورت میں عوام مٹھائیاں بانٹیں گے تو یہ ان کی خامکھیالی ہے کہ مارسلال نے ہمیشہ ملک نقصان پہنچایا ہے کبھی بھی پاکستان کے پائدے میں نہیں رہا اور انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ مارسلال لگنے کو دعوت دینے کے بجائے وہ جمہوریت کو مضبوط کریں اگر جمہوریت مضبوط ہوگی تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اگر جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو اس سے پاکستان کو ناقابل تعلاجی تو نقصان پہنچے گا ہی لیکن ساتھ میں جو پاکستان ایک مدعی ہے مسئلہ کشمیر کا اس کارس کو بھی انتہائی نقابل فراموش نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس لیمان میں انہوں نے تمام سیاسدانوں کو خصوصاً جو الیکشن ہو رہا ہے کل کے حوالے سے مضفر آباد میں محضر کشمیر میں تو اس کے لئے حفیر کیے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کے نتائج کو تسلیم کریں شکریہ آپ کا ملکہ شاہد آسیم آپ نے ہمیں اگاہ کیا موسیقا